اسلام علیکم لیڈیز این جنتلمن آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں تمام خواتین و حضرات آپ سب کو جمعہ مبارک ہو ہیلپ کرنے کا ایک کونسپٹ ہمارے ملکوں میں یہ ہے کہ جب تک ایک بھیک مانگنے والا آئے گا ہم اس کو پچاس سو روپے پکڑا دیں گے یا کسی کو روٹی پکڑا دیں گے یہی ہی ہیلپ کا ایک عظیم تصور بھی ہے کہ بہت سارے ارگنیزیشن لوگوں کو سکولرشپ دیتے ہیں ایڈوکیشن میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کی سکلز ڈیویلپمنٹ کے اوپر ایکسپینسز کرتے ہیں ان کی پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ پہ کرتے ہیں ان کی ہیلپ کی کیر پہ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر پیسے لگاتے ہیں محول کو آلودہ آنے سے بچانے پہ کام کرتے ہیں باقی انسانوں کے علاوہ جتنے بھی کریچر ہے مخلوق ہے ان کے لئے بھی کام کرتے ہیں تاکہ کتنگلے بھی ہسپیٹلز بنتی ہیں بھئی ہیلپ کا یہ بھی ایک تصور ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے ہمارے جتنے روایتی مولوی ہے اچھی بات ہے وہ قرآن ایڈوکیشن کے اوپر لیکن انہوں نے قرآن ایڈوکیشن کی وسیع تر انفرمیشن کو سمجھنے میں اپنی فیلیر کا اظہار کیا ہے اس لئے ہیلپ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف روٹی پکڑا دیں لیکن اگر آپ اس کو روٹی بنانے کا فن سکھائیں گے ایک نیڈی آدمی ہے اگر آپ اس کو تندور کے اوپر ٹریننگ دینے کے لئے تندور چیزیں بات کریں تو وہ وہیں سے اپنا روزگار بنا سکتا ہے اور کچھ ہمارے ہاں ایسے پروفیشنل بیکاری ہے کہ وہ سارے عمر بھیک مانگنے سے نہیں رکھتے اس لئے ٹرائی ٹو انڈرسٹینٹ یعنی کہ آپ ہٹیل میں بیٹے ہیں ریسٹورن میں بیٹے ہیں کوئی آیا آپ اس کو دس روپے دیئے تو آپ نے بہت بڑے کماؤے کر دیا ہمیں اگر ہیلپ بھی کرنی ہے چیریٹی بھی کرنی ہے اس کی بھی میار ہوتی ہے اس کی بھی سٹینڈرڈز ہوتی ہے اس لئے گائز انڈرسٹینٹ چینج دو ورڈ میں بہت سارے اچھے اگر انجیوز ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں وہ لارجر کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھی چیریٹی ہے وہ بھی ہیلپ ہے انسانیت کی خدمت ہے یس او نوٹ تو پلیز اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے نا تب آپ اس کی انسٹیٹویشنلائز فورمولاز کو سمجھیں اور قرآن میں یہ تمام کچھ موجود ہے اور وہ آنک بیسس کے اوپر ہے تو ہم ہی یہ سمجھنا ہے کی ہیلپ کا تصور اور ہیلپ کا طریقہ ایکار کیا ہے یس اٹس نوٹ کی کسی کو اپنا بھیگ پہ ہمیشہ رکھنا ہے لیکن اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے اس کو ایڈیوکیئٹ کرنا ہے اس کو سرف سفیشنٹ بنانا ہے یس سو دات سٹ اوویسلی پھر آگے جو پیرامیٹرز ہیں یتیموں کا خیال کرنا ہے مسافروں کا خیال کرنا ہے یہ تمام کنسپٹس بیج میں آ جاتی ہیں یہ تمام اسلامی تصورات ہیں ہمیں ہیلپ کرنا ہے تو تب ہی ہم غربت سے نکل سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا تصور ہے کہ آپ نے ہر چیز کو انسٹیوٹیشنلائز کریں اور اسلام علیکم